ٹی ٹوٹی کرکٹ کا نیا حکمران کون فیصلے کی گھڑی آگئی میگا ایونٹ کے فائنل میں پاکستان اور انگلینڈ دوپہر ایک بجے آمنے سامنے ہوں کے شاہین میلبن کے تاریخی گراؤنڈ میں نئی تاریخ رکم کرنے کے لیے پرازم سب کو بڑے مقابلے کا بے سبری سے انتظار شائکین کے دلوں کی دھڑکنے تیز کرکٹ فیور ہائی میلبن میں موسم کی پل پل بتلتی صورتحال کبھی مطلع صاف تو کبھی کالے بادلوں کا راج محکمہ موسمیات نے پھر پاکستان اور انگلینڈ کے فائنل میچ میں بارش کی پیشکوئی کر دی میلبن کرکٹ گراؤنڈ میں شائکین کی آمد جاری فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی دل بھر گھر ہلا گھلا کرکٹ شائکین کا جیت سے پہلے ہی جشن جوشو خروش دیدنی گرین شرٹس کی فتح کا یقین ٹی ٹوئنٹی بلکپ کی فاتح ٹیم پر انعامات کی برسات بھی ہوگی فاتح سکارڈ کو 36 کروڑ روپے دیے جائیں گے رنرز اپ ٹیم 18 کروڑ روپے کی حق دار بنے گی ایونٹ کا بہترین کھلاڑی کون ہوگا؟ انگلیش کپتان جوز بٹلر نے بھارتی بلے باز سوریا کمار یادیب کو فیورٹ قرار دے دیا بابر آزم شاداب خان کو اعزاز دلوانے کے خواہش مند وزیراعظم کے لندن میں ڈیرے دواز شریف سے ایک اور ملاقات شڑول اللہ ہم تائیناتی سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوگی شہباز شریف کی کل صبح وطن واپسی متوقع اور آئین میں آبین چیف کی تقرری پر مشابر کی اجازت نہیں دیتا تاہم صداح مشورے میں حرج نہیں معاملات بہتر کرنے کے لئے موصل اداروں سے بات چیت جاری ملک میں عام انتقابات جتنی جلدی ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہے عمران خان پرانے دوست اور لیڈر ہیں لیکن ان کے مشورے سے کام نہیں کرتا صدر مملکہ تارے فلوی